سود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے اسلام میں لیکن اس کے باوجود مختلف طریقے نکالے جا رہے ہیں سود کو حلال کرنے کے ایسا کیوں یہ تو قیامت تک ہوتا ہی رہے گا کہ آدمی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ اس کے ایسے نکالتا رہے گا اور سود جو ہے وہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے برائرات جنگ کر دیا ہے ہر ممن اللہ رسول ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے تو ایک تو اس سے بچنی چاہیے لیکن اصل سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ریاست کی ہوتی ہے کہ ریاست اپنے معاشی نظام کے اندر سے سود کو قیمار کو نکالے جوا اور سود اس قسم کی چیزیں ریاست ختم کرے پھر انسان اپنے نجی معاملات کے اندر بھی خاص طور پر اس کو ختم کرے سود کو اور سود سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے اور جب یہ حرام آتا ہے تو یہ کمائیوں کے اندر بے برکتیاں لے کر آتا ہے اپنے ساتھ پریشانیاں مسیبتیں بیماریاں لے کر آتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور کوئی بھی ایسے طریقے نت نت طریقے تو بھائی علماء اکرام سے پوچھنا چاہیے کوئی آدمی جو ہے وہ مختلف ناموں سے سود کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ علماء اکرام سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے وہ چیز سود ہے یا نہیں ہے خاص طور پر اپنی انویسمنٹس کے اندر اپنے معاملات کے اندر جب بھی کر رہے ہیں تو ان سے ضرور پوچھا جائے کہ علماء سے کہ بھائی یہ چیز حلال ہے حرام ہے اس میں آپ نے آپ کو علماء سے جوڑنا چاہیے علماء کی رائے پر اعتماد کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آدمی اپنی رائے پر اعتماد کرے یا اس چیز کے بیچنے والے کی رائے پر اعتماد کرے